موسیقی 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 آج تک کسی سے نہیں آج تک نہیں کیونکہ لوگ لگتے تھے کہ آپ بہت پیسے مانگتے تھے نہیں کوئی بھی نہیں کبھی بھی نہیں تو آپ نے یہ رول چنا کیوں اس طرح کا اپنے آپ کی image بنانے کی کیوں مجھے پہلی پیکچر میں یہ رول ملا تھا ویلن کا یملہ جڑ پیکچر تھی لاہور میں پنچ اوری پیکچرز نے بنائی تھی تو اس پر ویلن سے ہی شروع ہوا تھا نہیں آپ کو لگتا تھا کہ آپ ہیرو بننے لائک نہیں کیا میں ہیرو کو کام کیا تھا اس میں خاندان میں تھرڈ پیکچر اس کے بعد سے دل نہیں کیا ہیرو کا کام کرنے لگتا تھے کیونکہ مجھ سے گانے نہیں گا جاتے تھے یہ جو پیڑوں کے پیچھے گھوں 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 کے گانے گاتے تھے کہ میں بن کی چڑھیا بن کے بن 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 بنیں وہ نہیں ہوتا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پردے پر اتنے سارے بلاتکار کیے زندگی میں کوئی پیار نہیں ہو پایا نہیں ایسا تو نہیں ہے اس لئے سے ہم نے ملین بنے آگوں آپ نے کہا دیں میرے سے یہ نہیں ہوتا تھے گانے پیڑ کے پیچھے چھپ کے جاڑیوں میں چھپ کر کے وہ نہیں ہوتے تھے تو آپ کو رکھتا کہ آپ کی اصلیت ویلین کی ہے اصلیت نہیں رول کے حساب سے ویلین کی تھی اصلیت ویلین نہیں تھی کاریکٹر تو وہی ہوتا ہے جو باہر آتا ہے جو اندر ہوتا ہے نا دیکھئے کہ کوئی بھی آدمی جب رول کوئی کرتا ہے تو وہ جو وہ خود ہے وہ نہیں کرتا ہے وہ پرفورمنس کرتا ہے کسی کی کوپی کرتا ہے یا کسی کو دیکھ کے کسی کو دماغ میں رکھ کے کہ میں ایسا کروں تو یہ لگے گا تو وہ اس کے اندر کی بات نہیں ہے وہ تو ایک باہر سے وہ پرفورمنس کر رہا ہے پرفورمنس نقلی ہے اصلیت کچھ اور ہے ہر پکچر میں آپ کو الگ الگ چیز کرنی پڑتی ہے تو یہ کہ اگر آپ اپنی چیز کو کرتے جائیں گے تو وہ تو یہ کی چیز ہو جائے گی منوپلی ہو جائے گی پھر صاحب آپ کہہ رہے نا کہ میں سب وہ گانے نہیں گا سکتا تھا جاڑیوں کو پیچھے وہ عشق عشق میں نہیں کر سکتا تھا تو اس کام وہ پرسنیلٹی نہیں تھی نا آپ کی تو آپ کی پرسنیلٹی تو وہی تھی چھوڑے باز یہی سمجھئے شتال ہے شتال ہے ہمارا بھی نمبر آئے گا کشمیر کی گلی ہاں تو آپ کو کیوں لگا کیے سب آپ وہ سب وہ نہیں کر سکتے اگر آپ کا کام کرداری ہے تو اس میں آپ کسی سے کم نہیں تھے پرنتو آپ نے ویلین کا رول کیوں چنا پیسے یادہ ملتے تھے یا آپ بدنام ہو یادہ ہونا چاہتے تھے نہیں نا تو پیسے زیادہ ملتے تھے نہ بدنام ہونا چاہتا تھا مجھے مزہ آتا تھا کام کا اپنے میں دل سے دل سے خواہش ہوتی تھی کہ کوئی کام ایسا کرو جس سے ویلین 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 نظر آئے اور لوگ نفرت کرتے رہے ہیں ہیٹ کرتے رہے ہیں تو اس زمانے میں ویلین ایک فلم میں ہونا ضروری تھا فلم کا ایک ابھن انگ تھا کہ کوئی بھی فلم ایسی نہیں تھی جس میں پرانڈ صاحب نہیں ہوں گے نہیں میں تو نہیں کوئی نہ کوئی ہوتے ہی تھا ویلین تو ہوتے ہی تھا فکرہ جاتر فلم میں آپ ہوتے تھے نا اگر دس میں بن رہی ہیں اس میں اچھے میں مل جاتی تھی تو کیا سوسائیٹی اس وقت ایسا لگتا تھا کہ سوسائیٹی کے اندر ایک ویلین ہونا چاہیے جو فلموں میں بھی ہونا چاہیے اس طریقے سے سوسائیٹی میں تو ہمیشہ ویلین رہے ہیں ویکٹروں میں بھی ہمیشہ ویلین رہے ہیں تو ویلین کیوں رکھا جاتا ہے؟ وہ جو سوسائیٹی ایسی ہے جو کہ ویلین کے بغیر ہوتی ہو کوئی بھی نہیں تو آپ کو کیوں لگتا تھا فلموں میں اس پر فلموں کا کام ہے شوشل ایسیس کو لینا ایک پریزن کرنا میرر کرنا سوسائیٹی کو اس میں ویلین جو ہے اس کو ایک ایمپورٹن رول دینا ویلین کا بہت ہی اہم کردار ہے کردار جو ہے ویلین کا جب تک نہ ہو پکچر میں پکچر پر کپلیٹ نہیں ہو سکتی کیوں نہیں؟ کیونکہ جب تک آپ برائی نہیں دکھائیں گے تب تک اچھائی کیسے ہوگی؟ جب تک آپ کسی چیز کو برا نہیں دکھائیں گے تو ہیرو کون بنے گا؟ ہیرو تب ہی بنے گا جب ویلین ہے تو ہیرو کیا کرے گا پکچر میں؟ پکچر میں تو یہ ہے کہ ویلین کی پٹائی کرنا ہے ہر بار ہیرو ہی جی جاتا ہے ہیرو جو ہے وہ اچھائی کی فتح ہے نا تو رام ڈیلا کا آپ سوال کر رہے تھے تو وہ ہی ہے دوسرا کیوں منایا جاتا ہے؟ رام ڈیلا کیوں برا ہے؟ رام ڈیلا کیوں برا نہیں ہوتا تو رام اچھا کیسے ہوتا؟ یہ تو وشواس کی بات ہے نا یہ سوال نہیں ہے رام ایک بدوان تھا اور رام ڈیلا نہیں تھے؟ نہیں میرا خیال ہے کہ رام بہت ہی بدوان تھا اس میں کچھ سوالی نہیں پیدا ہوتا آپ رام کا کریکٹر دیکھئے کہ رام سیتا کو اٹھا کے لے گیا اور جا کر اپنی لنکا لے گیا لنکا میں اسے پیلس میں کیوں نہیں رکھا؟ وہ اس لئے اس نے شوک واتکا میں رکھا کہ سیتا نے رام کے ساتھ بنواس لیا تھا بارہ سال کا اگر وہ اس کو شہر میں لے آتا ہے تو اس کا بنواس ٹوٹ جائے گا کیسے لئے اس کو جگل میں رکھا؟ یہ بھی تھا کہ زبردستی نہیں کرنی میں رکھا نہیں یہ چیز دیکھئے یہ پوائنٹ کسی نے سوچا ہی تک نہیں یہ بات آپ کی بڑا ون کا ون میں کتنا اکل مند اور کتنا پکا ہاتھ بھی تھا اپنی چیز کا وہ نہیں وہ تو بدوانوی کی بات ہوگی پر ایک پرنسپل یہ بھی تھا کہ میں اس عورت کے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کروں گا جب تک وہ اپنے آپ ہاں نہیں کریں گی ایک دو پکچر میں میں نے بھی ایسا کیا ہے اچھا آپ نے اپنی مرزی سے چھوڑ دیا مرزی سے نہیں چھوڑا یہ کہ میں جب تک یہاں نہیں کہے گی تب تک شادی کر کے بھی اس کے ساتھ نہیں سویا جیسے دو بدن پکچر تھی ایک سوالہ سے پوچھو ایک اور اگر آپ کو پھر موقع ملے آج چوراسی سال کی عور میں ویلین کا رول کرنے اور پردے پر وہ بلتکار کرنے کا موقع ملے کون سی ایروین چونیں گے آپ اب اگر اس عمر میں ہو تو پھر تو کوئی ڈھونڈ نہیں پڑے گا ڈھونڈ نہیں پڑے گا اس عمر کی بارے آپ ایٹی فور میں ایٹی سال اسی سال رہی روز کو دنی دونے گے میں جب کہتا ہوں اگر وہی پرانٹ جوان ہوتے پچیس سال کے یا تیس سال کے یا پہتیس سال کے دوارہ آپ کو بھگوان کرے جنم دے دے اسی طرح کا تو آپ کونسی فلم کے ساتھ وہی حال کریں گے جو پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے آپ نہیں مجھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہیں کوئی بھی ہیروین میں جب برا کرتے ہیں یہ تو کر رہے ہیران کوئی بھی ہیرویں نے اس میں کیاerecht öہرت کے ساتھ کرنا ہے کسی شکل کی وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہاstrings ہیروین کوئی ہو سندھر ہو صورت ہو پہلنم تو وہی کام کریں گا نہیں بصورت نہیں ہ quoted بصورت کے ساتھ کوئی کالاتر قارنی کرتے ہیں نئیوں کیا ہوا کہتے ہیں تو آپ کے بارے میں کاری جاتا ہے کہ مائیکل دارو پی کے دنگا کرتا ہے تو آپ نے آج کل دنگا کرنا بند کر دیا کوئی دکھائی نہیں دیتے الگ تھالگ ہو گئے کیا باتیں کیا ہے کہ میں ریٹائر ہو گئی ہوں کافی دیر ہو گئی ریٹائر تو سارے ہو گئے دلیپ صاحب بھی ہو گئے پھر بھی آتے رہتے ہیں اپنی پتنے کے ساتھ گئے نہیں دکھائی دیتے رہتے ہیں میں بہت آپ نے انڈسٹری کو ترسکار کر دیا یا آپ کو انڈسٹری نے ترسکار کر دیا میں نے سنیاز لے دیا انڈسٹری سے آپ کو فون نہیں کرتے لو فون آتے ہیں بہت آتے ہیں بہت آفرے بھی آتی ہیں لیکن جب آدمی کی ہیلس ٹھیک نہ ہو اور وہ پورا کام میں اپنا سو فی صدی کام ٹھیک طرح سے نہ کر سکے تو اس کے کرنے میں کچھ فائدہ نہیں آپ کچھ لگتا اندر سے دکھی لگ رہے ہیں کچھ نہیں بلکل نہیں آہت لگ رہا ہے بلکل سکون آئے مجھے بلکل کیونکہ آپ نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر میں انگلینڈ میں ہوتا تھا سر پران ہوتا وہ تو بہت پہلے کی بات ہے ہاں پہلے کی بات ہے یہاں پر آپ کو پدھا پوچھن دیا گیا آپ کو لگتا ہے کچھ اور بھی اتنا بڑا ایکٹر اندرسان کی اسٹری میں بڑا خیال ہے کہ کریکٹر آرٹسٹ میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو یہ ایوارڈ میں داؤ گا تو میں بڑا سمتوش ہوں جو کچھ بھی مل جاتا ہے میں نے کبھی کسی چیز کی کوشش نہیں کی تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جاتی نہیں ہوئی نہیں جاتی کوئی ایک جاتی تو ہی ہے کیا کہ آپ کو باقی پریم چھوپ رہا ہے باقی جتنے ویلن چھوٹے موٹے رہے ان کو لیبل نہیں کیا گیا آپ نے اچھے کام بھی کیے افکار میں اچھا کام کیا ایک دو اچھے فلم میں کیا پر انتو اس کے بعد بھی آج پران کو ویلن کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے ایک شریف آدمی کے روپ میں یاد کیا جاتا اور آج دو ہزار چار میں بھی لوگ پرانڈ نام نہیں رکھتے نہیں اب تو رکھنا شروع کرتی ہے اب جو لیٹرز آئے ہیں بہت آئے ہیں وہ پرانڈ کے نام کے تو آپ کے لیے رکھنے دوبارہ سے لگتا ہے اب نام رکھنا شروع کرتی ہے اب تو بلکہ ابھی دڈڈی سے ایک لیٹر آیا اور اس نے ٹیلیفون بھی کیا کہ صاحب میرے گرینٹسن ہوا ہے اور میں اس کا نام پرانڈ رکھنا چاہتا ہوں آپ دڈڈی آئیے اور اپنے ہاتھ سے اس کا نام کرت کر گیا وہ افکار کا گھرنا تھا نا ایک جو گیا تھا جیسے آپ نے قسم ویدے پیار وفاظ اب باتیں ہیں باتوں کا کیا کوئی کسی کا نہیں یہ جھوٹے ناتے ہیں ناتوں کا کیا آپ کو سچ لگتا ہے نہیں سب کوئی کسی کا نہیں آپ کو سچ لگتا ہے نا زندگی میں یہی ہے نہیں یہ تو نہیں ہے میں تو آپ کے گانے کی ایک بات کر رہا ہوں کیا آپ نے جب گانہ گیا تھا اس بخت لگا ہوگا نا کچھ کہاں شٹالے شٹالے کی بات اور کہاں یہاں قسم وادوں کی بات ان دنوں میں کنٹراز کتنا تھا رول میں اور یہ رول کتنا اچھا تھا بہت خوبصورت رول لکھا ہو گیا تھا وہ گانہ جگہ تھا آپ نے پہلی ایک بجت سے پہلے کہا تھا کہ میں وہی کام کرتا تھا جو میرے پسند آتا تھا یہ گانہ سے ویلین کا نہیں گانہ تھا نا نہیں دیکھیں نا یہ تو ایسی آتما کی آواز تھی میں نے ہیرو کا کام اس لیے چھوڑ جیا مجھ سے گانہ نگایا جاتا تھا اس کے بعد جب جتنے مجھے گانے ملے ہیں وہ سب ہٹ ہوئے ہیں کیونکہ وہ گانے جو تھے وہ ایک قسم کے سین ہوتا تھا سٹوڑی چل رہی ہے یا کوئی کبھائل ہی آگئی ہے اس میں یعنی آپ اس میں جو ڈائلکس بول رہے ہیں اس طرح سے گانہ ہوتا تھا کہ راز کو راز رہنے دو تو آپ نے گانے گائے نا گانے گائے اور وہ سب ہٹ ہوئے اصلی پرانڈ اپنے آپ کو پیچانتا نہیں تھا نہیں وہ یہ وجہ نہیں وہ یہ وجہ کہ یہ گانے جو اتنے تھے یہ وہ ہیرو ہیروین والے گانے نہیں تھے یہ سارے کریکٹر آرٹس کے گانے تھے اور سب سٹوری کے ساتھ تھے کونسا سب سے اچھا رول تھا آپ کا فلم کے اندر جس کو آپ آج بھی دوبارہ سے یاد کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی ہے میرا رول رہا ایک پکچر آئی تھی ہلاکو ہم ہم میں نے دیکھی نہیں آپ نے دیکھی ہوگی تو ٹائٹل رول میں نے پہلے کیا تھا ہلاکو کا ہلاکو وہ گرینڈ سن آف چنگیز خان منگول تھے اس میں جو ایکٹنگ تھی اس میں جو گیٹ اپ تھا اور میک اپ تھا اور جو ڈریسز تھی کاسٹیم تھے بہت بڑی آتے تو اس کا کوئی ڈائلیک یاد ہے آپ کو وہ ڈائلیک کیا تھے کہ اس ڈائلیک گولنے کی گھر بھی رہتر کرنی پڑتی تھی کہ وہ ڈائلیک اس طرح سے بولتا تھا کہ کوئی گیب دے رہتر ابھی جیسے کہ ایک لڑکی سے جس سے کہ وہ پیار کرتا ہے وہ اس کو مارنے کوشش کرتی ہے تو اس کے ہاتھ سے خنجر جلیتا ہے پکڑ کے اور اسے مارنے لگتا ہے مار نہیں سکتا خنجر پھیک کے آ جاتا ہے اور اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ نیلوفر نے بتتمیزی کی اور ہم سزا نہ دے سکے ایران کی آب ہوا شاہد مغر خون کو تھنڈا کیے دیتی ہے تو آپ کا خونہ بھی گرماتا ہوگا آپ بھی نہیں گرماتا آج جات کر کے نہیں وہ بہت مزہ آیا تھا اس روٹ کے اندر پراند صاحب آپ نے بہت سروٹ کیے ویلن کے نام سے شہنشاہ مانے جاتے ہیں کوئی ایسا ڈائلوگ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو جس کے نام سے آپ پہچانے جائے کیا ہے پرمیز صاحب کے ویلن کے رول کرتے کرتے میں تنگ آ گیا تھا اس لیے جب نئی پکچریں شروع ہوئیں تو میں نے اس میں ویلن میں کومیڈی لانی چڑھ کر دی اور سب سے پہلی ہے کہ یہ تھا کشبیر کی کلی میں اس میں وہ صاحب کو شاہ بولتا تھا اور شاہ کو صاحب بولتا تھا تو ہیروین کے پیچھے پڑھا گوا تھا چمپا اس کا نام تھا اور وہ سیگر جو پیتا تھا وہ اس طرح سے اپنا تو جو اس کو ڈائلیک بولتا ہے تو وہ کچھ گرگ بڑھ کا جواب دیتی ہے تو کہتا ہے شتالے شتالے شمپا کبھی تو اپنا بیش میں آئے گا دوبارہ سے اگر آپ نے فلمیں دیکھیں جتنی بھی کیا آپ نے آپ کو گرب ہوگا شرم آئے گی یا ہسیں گے آپ نہیں میں جب 350 فلمیں اگر دوبارہ دیکھیں گے آپ قسم کھائیں گے کہ ایسا رول دوبارہ کروں گا آپ کو گرب ہے جو کچھ کیا آپ نے دیفنیٹ یہ ہے بیتکل ہے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا دل سے کیا ایک بات بتائیے خارم سٹار کے بارے میں کوئی نہیں کہانیاں جو بھی رہتی ہیں کہ اس فلم سٹار یہ لاب افیر ہے اس فلم سٹار کا یہ ہے پر پران کے ساتھ کسی لڑکی کا نام سنا نہیں میں نے سنا میرے کو یاد نہیں میں فلم زیادہ جانتا نہیں اسٹری گاؤسپ جانتا نہیں میرا خیال ہے آپ نے اس کیا ہی نہیں آپ نے کہا کہ یہ چھوڑے چھوڑی کرنی ہے میرے کو تو نہیں شاہد ہو سکتا ہے یا لڑکیوں نے آپ سے کیاڑ نہیں کیا یہ ہو سکتا ہے میں پرائیوٹ ڈائیف میں زیادہ بیٹر ایکٹر ہوں اچھا چھپا کے رکھے ہو میں کوئی فیض گھولنا چاہتے ہیں چھپانے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ تاریخ دو ہاتھ سے بچتی ہے اگر پران کے ساتھ کوئی لڑکی جا رہی ہے تو کوئی نیوز نہیں ہے وہی تو نیوز تھی پران کے ساتھ لڑکی جانے کا مطلب پران کے ساتھ لڑکی جا رہی ہے اپنی اچھا سے کوئی لڑکی پران کے ساتھ جا رہی ہے اپنے آپ میں سوال یہ ہے کہ اگر پبلک دیکھتی ہے پران کے ساتھ کوئی لڑکی تو وہ کوئی نیوز نہیں ہے کوئی سکینڈل نہیں ہے سکینڈل تب ہوگا اگر پران کے ساتھ کوئی فلم کی لڑکی جا رہی ہے فلم والی کے ساتھ تو آپ نقلی کام کرتے تھے نا نہیں دھرتی تھی آزے باہر نہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہیرو ہیروین کا رومان اس کا ہو جاتا ہے چکر چل جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں کا نام اگر ہو نام ورہو دونوں تب تو وہ تاریف آجتی ہے پران صاحب پردے پر کام کرنے والوں کے پیار کرنے والے عشق کرنے والے پردے جو دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے ایڈمائیرات لڑکیاں باہر ہوں گی نا کسی نے آپ کو چکھٹھی لکھی کسی نے فون کیا کہ ہائے میں تھا آپ کے بور مرتی ہوں آپ کی ادھار پر نہیں میں سوچتا ہی نہیں تھا کہ ایسا کبھی ہوگا نہ ہوا کبھی نہیں ہوا نہیں اس لسائی لڑکیاں بھی ڈر گئی نہیں ہم دیچوری ڈرتی تھی میں بتاؤں میں دیڑنے میں ایک دوست کے گھر گیا تھا تو شام کو چاہ پہ ان کے گھر گیا تو ان کی جو چھوٹی بہن تھی وہ مجھے نہیں جانتی تھی کہ میں ان کے بردر کا دوست تو وہ آئی گھر سکول سے کالیج سے واپس آئی دیکھا ہوں نے تو میرے دوست نے مجھے بلانے کی کوشش کی انٹرودکشن کرانے کی وقت اندر چلی گئی میں ہوتل واپس آ گیا تو میرے دوست کا مجھے ٹیڈی فون آتا ہے تو جانتے ہو میری بہن کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی اسے بدماش اور گنڈے آدمی کو گھر بھی ڈاتے ہو تو آپ جو کتاب لکھی ہے بھی اسے یہ سب سچائی لکھی ہے آپ نے زندگی کی کتاب میں ہے ہے سب سچ بولا آپ نے چھپایا کچھ نہیں میں جنتا سے جو بھی چھپا ہوا تھا آپ کی زندگی کوئی پرائیویٹ لائف بلکل جیسے کے پیکچروں میں کوٹ روم میں ہوتا ہے نا کہ میں کیتا پر ترکتر قسم کھاتا ہوں کہ میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سب اور کچھ نہیں پر آج کی پرمپرپ میں کیا ہے وہی اس کی طرح میں جو کچھ کہوں گا جو کچھ کہوں گا جو کچھ نہیں کہوں گا بیچہ تو کوٹ کے اندر آج کی ہی ہو رہا ہے نا فلم میں بیچہ تو کوٹ کے اندر بھی نیتا بھی ہاتھ ریکٹر بھی سب جھوڑ بولتے ہیں آپ فلموں میں بھی جھوڑ بولتے ہیں سب فلم انڈسٹری جو آج کل کی ہے آپ کو لگتا ہے تکلیف نہیں ہوتی دیکھ کے جس طرح کی کریکٹر رول ہو رہے ہیں جس طرح کی فلم انڈسٹری چل رہی ہے فلم انڈسٹری میں کیا بری چیز چڑھتا ہے میں سو پوچھا ہوں ٹھیک لگتا ہے آپ کو سب جس طرح کی آج کل کا دیکھیں آج کل زمانہ ہی چاہنے ہوتا جا رہا ہے ہر دس سال کے بعد زمانہ چاہنے ہو جاتا ہے آج کل تو ویلن اور ہیرو ایک ہی رول کر لیتے ہیں دون ہیرو ویلن کے کر رہا ہے جاتا تھا پرسیز کرتا ہے کہ میں ویلن کے بھی کروں تو مجھے چیت بھی میری پٹ بھی میری اچھا بھی میں برا بھی تو ان کو پرانڈ کی ضرورت نہیں ہے نہیں ابھی پرانڈ کی ضرورت تو پڑے گی آپ کو لگتا ہے کہ جو ایکسپوزر ہو رہا ہے جہاں پر آج کل جتنا بھی ہے جتنا زیادہ ایکسپوز کر ہوتے سکسیسفل ہوتے ہیں تو یہ اس کے لیکن ہیرو بھی آپ دیکھئے جب ویلن کا رول کرتے ہیں ایک رول کے بعد پر دوسری پکچر میں نہیں کرتے دف جاتا ہے کہ میں کلی بیکار نہ ہو جاؤں فلم انڈسٹری میں جو بولیوڈ سے شارو خان نے بھی ایک پیکچر میں کام کیا تھا شاید ویلن کا کسی میں کروٹ کیا تھا تو اس کے بعد سے نہیں کیا انہوں نے لبا رہا نہیں میں فلم ایکٹ میں جب بات کر رہا ہوں کہ جو کلچر بن گئی ہے کہ ویسٹرن کلچر جو ایکسپوزر ہے جو نائنی لڑکیاں آ رہی ہیں جتنا زیادہ دکھائیں اپنے آپ کو وہ ہی اس میں سکسیس ہوتی ہے کیوں پہلے سلور جلو بھی چلتی تھی گولڈن جبلی فلموں کیوں ہوتی تھی آج کل تو ہوتی ہیں نہیں پرمی صاحب یہ دیکھئے کہ ہر ڈکیاں کی بات چینج آیا جاتا ہے جب فلم لائن شروع ہوئی تھی تو پہلے جو فائٹس ہوتی تھی وہ مکتے واضی ہوتی تھی اس کے بعد پھر رامپوری چاک ہوا گیا پھر پسٹل آگئے پھر two not two آگئی پھر ہمشین گن آگئے بم آگئے آئیٹم آگئے یہ باقی سب آگئیں تیسلے پہلے آٹھ گز کی ثاڑی پہنتے پھر ڈیڑھ گز کی پہنے شروع کیے آپ صرف آج کل کیا پہنتے ہیں دف سال کے بعد بھی بالکل نہیں پہنے گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ٹھیک چلتا ہے جیسے جیسے چینج ہو رہا ہے ہوتا ہی جائے گا آپ اس کو کنٹم نہیں کرتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے Modern life جتنی چینج ہوتی جا رہی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ہی چلنا پڑے اور دوسری بات جی کہ ہر فلم سٹار چاہتا ہے کہ اس کا پتر اس کی لڑکی ہے وہ بھی اتنی بڑی فلم سٹار بن جا ہے تو آپ نے اپنی فیملی میں بچوں کو فلم کے اندر کیوں نہیں اتا رہا نہیں بھیرے تو ایک لڑکا ڈریکشن میں گیا تھا باقی ویکٹنگ میں وہی بھی نہیں گیا فلم آپ نے لگانے کی بیچے کو بھی مجھوم بنا دوں پران کے بعد پران نمبر ٹو دے دوں جو ان کا دل کیا میں نے وہی کرنے دیا موسیقی موسیقی